مخلصانہ سلام پیش کرتے ہوئے حضب معمول آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مذہب حقہ میں ہمیں جو سجو کرنی ہے ہمیں حق کی تلاش میں زندگی بسر کرنی ہے کیونکہ حق کے ساتھ ہوں گے حق پر ہوں گے اور حق کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے ورنہ ہماری آخرت چوپٹ ہو جائے گی اور ہلاکت سے تباہی سے اور اس کے عذاب سے ہمیں کوئی اور بچا بھی نہیں سکتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ خطرہ باقیدہ بتا دیا کہ آپ کے بعد امت مسلمہ کے تہتر فرقے ہوں گے بہتر جہنمی اور ایک جنتی وہ ایک جو مذہب ہے وہی مذہب حقہ ہے جس کے اندر کوئی ملاوت نہیں ہوئی ہے بار بار ہم اس لیے دور آ رہے ہیں کہ ملاوت ہی سے معاملہ بگڑا ہے اور اللہ کا جو واحد دین ہے جس کے لئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء نے محنتیں کی اس کے اندر خلل وارد کیا گیا اور ملاوت سے کام لیا گیا جس کے نتیجے میں یہ تہتر فرقے وجود میں آ گئے اب اس ایک مذہب کی تلاش میں ہمیں نکلنا ہے تو کہاں سے نکلیں کیسے نکلیں تو ہم نے ہر ایک مذہب سے دلیلیں مانگی ہیں ہر کوئی اپنے مذہب کو حق بجانب سمجھتا ہے تو ہمیں بھی بتائے تاکہ دلیلوں کی روشنی میں حق کو ڈھوڑا جائے نکالا جائے تلاش کیا جائے اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی سورہ زمر کی ان آیتوں میں سترہ اور اٹھارہ میں انہی بندوں کو قابل رشق قرار دیا ہے اور ہدایتی آفتہ بتایا ہے کہ جو ہر ایک ہی بات سنتے ہیں تحقیق کی راہ پر چلتے ہیں اور جو بہترین ہے اس کی اتباع کرتے ہیں فبشر اے حبیب بشارہ دے دیجئے خوشخبری دیجئے عباد اللہ دین یستمعون القول میرے ان بندوں کو جو سب کی بات سنتے ہیں فیتبعون احسنا مگر جب اتباع کی بات ہوتی ہے تو وہ بہتر کی اتباع کرتے ہیں یہ نہیں کہ میرے باپ کے دین کی اتباع کریں یہ نہیں کہ میں اپنے مسلک ہی کے طریقے پر چلوں نہیں مجھے تو اللہ کے حکم کے مطابق اتباع کرنی ہے بہتر کی جو بہترین ہے اس پر چلنا ہے جو حق پر جانب ہو اور ایسے ہی لوگ ہیں جو ہدایتی آفتہ ہیں اللہ نے انہی کی ہدایت کی ہے جو اس طرح اپنے آنکھ کو کھلے رکھتے ہیں اپنے کان کو کھلے رکھتے ہیں اپنے دل و دماغ کو وہ کھلے رکھتے ہیں اور اس کے لیے کہ کہیں بھی حق کی بات ہو اس کے لیے گنجائش ہو اور جگہ دی جائے وَأُلَائِكَ هُمْ اُلُوْ الْأَلْبَابِ سمجھدار خردمند اور ہوشیار افراد بھی یہی ہیں کہ جو اس طرح اپنی دنیا کو برباد ہونے سے بچا لیتے ہیں اپنی زندگی کو تباہ ہونے سے بچا لیتے ہیں رزق چونکہ بہت زیادہ ہے اب امت مسلمہ کو اس راہ کی تلاش کرنی ہے جس راہ پر چلنے سے ہمیں صحیح اور حق والا مقصد حاصل ہوگا جسے ہم خالص اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں